پاک نیوزیلینڈ سیریز منسوخی پر قومی کرکٹرز افسردہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے وطن واپسی کا یک طرفہ فیصلہ کر لیا معاملہ آئی سی سی میں اٹھائیں گے ٹیئرمنٹ پی سی بی رمیز راجہ کا رد عمل پاکستان دنیا میں امن و سکون کا بڑا دائی ہے نیوزیلینڈ کا دورہ منسوخ ہونا سازش ہے دستانے پہنے ہاتھ پاکستان کو قربانی کا بکرہ بنانا چاہتے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے وزیر آزم عمران خان کا بیان کہا کہ تالبان کو اپنے وعدوں کی پازداری کے لیے ہر ممکن اقنامات کرنے ہوں گے جمہوریت کوئیر غمال اور پارلیمنٹ کو روڑ کی سٹیم بنا دیا گیا بھوڑ کو عزت نہ دینے کی صورت میں ملک آج اقتصادی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے مولانا فضل الرحمان کا بیان پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان خاموش معاہدہ شمالی کشمیر گلد بلدستان کو پاکستان کی قومی اسمیلی سے متفقہ طور پر آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کا پانچ فاس صوبہ بنانے پر اتفاق اسکول ڈیسک کی خریداری سعید غری نے مہنگی قیمت کی وضاحت کر دی کہا کہ یہ قیمت صرف ڈیسک کی نہیں ہے بلکہ اس کو صوبے کے مختلف اسکول میں پہنچانا بھی شامل ہے کراچی سے دین ہائی پروفائل ٹارگٹ کلرز گرفتار گرفتار ملزمان خصوصی تربیت یافتہ ہیں ملزمان سیکیورٹی احکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کی پلاننگ کر رہے تھے اساسا جاد ظاہر کرنے والوں کو ٹیکس جمع کرانے کی جازت دی جائے چیرمین آباد فیاض ظلیاس نے مطالبہ کر دیا کہا کہ ٹیکس جمع کرانے کی جازت دینے سے ملکی خزانے کو عرب و روپوں کا فائدہ ہوگا کرونا کے وار سے 68 افراجان کی بازی ہار گئے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2928 کیسز رپورٹ ہوئے اور تبدیلی کا نعرہ عوام کو مہنگا پڑ گیا موجودہ حکومت پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہر ہفتے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ موجودہ حکومت کی نا اہلی ہے مقدمہ نیوز کے پروگرام سیدھی بات فاطمہ افطر کے ساتھ میں عوام کے تاثرات